فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رکار اگر ہیں تو وہ امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور یہ فقہ حنیفی کے مدون اول ہیں نتیجہ یہ کہ دنیا کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل جو ہے الحمدللہ فقہ اسلامی کے اندر موجود رہو چنانچہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو امام اعظم مانا ہے یعنی ان کے مقابل کو جو آئیمہ ہیں امام مالک ہیں امام شافی ہیں امام ابن حنبل ہیں ان کی جتنی کتابیں ان کی فقہ کی کتابوں میں بھی آپ کو امام اعظم لکھا ہوا ہے اتنا اونچا مقام تو کسی نے سوال کیا کہ یار یہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کوئی اتنا اونچا مقام کیسے ملا تو جواب دینے والی جواب دیا کہ ان کو مقام اپنی والدہ کے عدب کی وجہ سے ہے ماں کے عدب کی وجہ سے ملا ناظرین یہ ہے سننے والی بات کہ ماں کا عدب یہ کتنی بڑی چیز ہے آج اولادوں کی اس کی حقیقت کا پتہ نہیں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شخص کو جائے وہ مقام ماں کے عدب کی وجہ سے مل رہا ہے اتنا بڑا فقی ہے کہ وقت کے بڑے بڑے فقہ جو آپ سے مسائل حل کرواتے ہیں اور ان کی بڑی ماں گھر میں موجود ہے اس کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ کیا کہتی ہیں اپنے بیٹے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتی ہیں نومان بن ثابت مجھے فلان فقی کے پاس لے چلو وہ ایک معمر بڑے ایک بزرگ عالم تھے علاقے میں فرما اس کے پاس لے چلو اس سے میں نے مسئلہ پوچھ رہا ہے لیکن امام صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امام مجھ سے پوچھے نا میں بتاؤں گا کیا مسئلہ ہے کبھی نہیں کہا ٹھیک ہے آپ نے سواری تیار کی سواری بٹھایا اور پیدل مہار پکڑ کے لے کے چلتے تھے اور وہ معمر بزرگ جو فقی تھے ان کے پاس پہنچتے کہا جی میری اممہ آئی ہے آپ سے وہ اممہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پردے کے اندر ان سے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ مسئلہ اس بارے میں کیا ہے تو وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں ان کو احتمیلان ہو جاتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے چلو اب واپن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ زندگی پر اپنی والدہ ماجدہ کے کہنے پہ ان فقی کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتی رہی جبکہ وہ فقی جو ہے بسوقات کسی مسئلہ کا جواب نہیں جانتا تھا تو وہ زیر لب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پوچھتا کہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زیر لب آئیستہ سے اس کو بتا دیتے کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے تو وہ بتا دیتے ہیں اممہ جی اس کا یہ جواب ہے کہا بس بہت اچھا ہے مجھے اب اتمنان ہو گیا آئی نومان بھی کہہ رہا تھا لیکن یہ کہ اب مجھے اتمنان ہوا اس کے بعد جو وہ گھر تشیب لیاتے لیکن زندگی پر کبھی گھر آ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں کو یہ تانہ نہیں دیا کہ اممہ یہ دیکھیں یہی تو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا تھا خام خواہ آپ اتنی دور گئیں مشکت اٹھائیں یہی تو میں نے کہا تھا نا آپ کو آپ اندازہ کرے امام اعظم ابو حنیفہ کیا حوصلے کا آپ آپ ماں کو تقریم کے ساتھ گھر پہنچا دیتے پھر جب کبھی کہتی یہ نہیں کہ اممہ دیکھیں وہ پہلے بھی میں نے آپ کو پہلے دس دفعہ آپ کو میں نے مسئلہ بتا رہا وہی نکلانا وہی تو ہوگا آپ مجھے بتائیں نا کیا مسئلہ ہے نہیں اور یہ یہ وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ جو اتنا بڑا فقی راتوں کو عبادت دے دنوں میں شاگردوں کو پڑھانے والا وہ وقت نکال کے ماں کو لے کے جا رہا ہے اور آج ہماری مصرفیت کیا پدیو پدی کا شوربہ اممہ چھوٹا سا کام کہہ دے تو جب بھڑک اٹھتے ہیں اممہ کہہ گئے نہیں فلان سے پوچھ دو کہ کیا بات کر رہی ہیں آپ میری انسلٹ کر لی ہیں میں ڈاکٹر ہوں میں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے میں نے یہ کیا اپنی آپ شروع کر دیں کہ اممہ کی نہیں سننی کہ اممہ نے کہا یار فلان سے پوچھ دو لیکن عدب کا عالم یہ ہے کہ امام عاظم نے سر نہیں اٹھایا یہی وجہ فرمایا ہے کہ امام عاظم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقامتہ فرمایا کہ وہ خال خالی کسی کو نصیب ہوتا ہے اور وہ امام عاظم بلا دیا اس نے ناظرین بس اس حقیقت کو پلے باندھرو اپنے بڑوں کا عدب خاص ہو یہ جو ماں کا رشتہ اور باپ کا رشتہ یہ ایسے رشتے ہیں یہ رشتے دوبارہ ملتے نہیں ہیں تو ماں کے عدب پر اللہ تبارک وطہلہ کو بھلے آپ نے پہلے کہا ہو لیکن اس کو دورا کر تان نہ کرو یہ حوصلہ پیدا کرو اور یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو مشہ دیا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا اور آپ نے اپنے طریقے پر عمل کر لیا بعد میں نقصان ہو گیا اب وہ شخص جو فوراں آپ کو کہا گیا دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ کو میں کہا یہ ہو گیا نہیں آپ چھوٹے اگر ہیں تو خموش رہے اس لئے کہ اگر آپ چھوٹے ہو کر آپ کو یہ بات یاد ہے کہ آپ نے مشہ دیا تھا دیکھو یہ ہو گیا تو بڑے کو یقینا یاد ہے لیکن بڑا آپ کی خموشی پر اتنا خوش ہوگا کہ آپ کے کلام پر خوش نہیں ہوگا آپ اگر چھوٹے رہیں گے نقصان دے کہ اوہوہو سوری یہ کیا ہو گیا جلدی کرو یہ کرو آپ اس کی بس ٹیک کیر میں لگ جائیں گے تو وہ بڑا اس کو یاد ہے کہ اس بیچارے نے مجھے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا اور مجھے آگے تان بھی نہیں دے رہا اس کا عدب دیکھو بس اسی پر وہ بڑے کے دل سے جو دعا نکلے گی اور اس کی خاص جو نظر پڑے گی نظر کیمی اثر اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا بھائی اس راز کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں لو جھٹ سے اپنا وہ جو ہے وہ انڈے جیسا علم اندر ہوتا نا جھٹ سے اوگل دیتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ فرماتے نا ایک مرغی کے پیڑ میں آٹھانے ایک انڈا ہوتا ہے وہ انڈا اوگل کے جو شور مچاتی ہے سارا گھر اٹھا لیتی ہے پتہ نہیں کیا سونا اوگل دی ہے بھائی اور فرمایا کہ بہنس کے پیٹ میں بہنس کے پیٹ میں جو ہے وہ لاکھ روپے کا بچہ ہے بہنس بولتی بھی نہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنا ظرف ہوتا ہے جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا ظرف ہوتا اسی حساب سے چلتا ہے جو اہلِ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں سرائی سر نوگوں ہو کر بھرہ کرتی ہے پیمانہ اس سے یہ ظرف پیدا کرو تو بس اولادیں حوصلہ پیدا کریں ماں کے سامنے چپڑ 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 اپنے علم و معرفت کو بیان نہ کریں اماں نے کہا جی اماں ٹھیک ہے جی اببا جی ٹھیک ہے دیکھنا پھر آپ کہا آپ کس مقام پہ پہنچتے امام ابو عنیفہ تو امام آزم بنیں تو انشاءاللہ آپ بھی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے اللہ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں